بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے مستحکم گروتھ اور ڈیویلپمنٹ کے لیے پینسٹھ کروڑ اٹھاسی لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی رقم سلاب سے متاثرہ سکولز کی بہالی زرعی پیداوار بڑھانے اور ریسورس موبیلائزیشن پر خرچ ہوگی یہ علامیہ بھی جاری کیا گیا ہے رقم سندھ میں سلاب کے باعث تباہ سکولز کی بہالی اور تعلیم نظام میں بہتری کے لیے خرچ کی جائے گی ایشیائی ترقیاتی بینک نے مستحکم گروتھ اور ڈیویلپمنٹ کے لیے پینسٹھ کروڑ اٹھاسی لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی ہے اور یہ رقم سلاب سے متاثرہ سکولز کی بہالی زرعی پیداوار بڑھانے اور ریسورس موبیلائزیشن پر ہرچ ہوگی علامیہ بھی جاری کیا گیا ہے اور ایڈیوی کے مطابق رقم سندھ میں سلاب کے باعث تباہ سکولز کی بہالی اور تعلیم نظام بہتری کے لیے خرچ کی جائے گی ایشیای ترقیاتی بینک نے مستحکم گروت اور ڈیولپمنٹ کے لیے پینٹ سٹھ کروڑ اٹھاسی لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی ہے القادر ٹرسٹ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی آج سماعت ہوگی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالا جوئر میں سماعت کریں گے تفصیلات جانتے ہیں رزوان قاضی سے جی رزوان جی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی جو ریفرنس ہے اس کی سماعت آج اڈیالا جیل میں ہونی ہے اس موقع پر سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں زمانت باز از قریبتاری کی درخواست کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں زمانت کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی دیالا جیل میں ہی آج بشرا بی بی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس دونوں میں زمانت کی درخواستوں پار بھی سماعت ہوگی نیب کے صاحب عدالت کے جاج محمد مشیر اڈیال اجیل میں سماعت کریں گے نیب کے جانب سے ڈپٹی پاس ایکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی اور دیگر عدالت میں پیش ہوں گے جی رزوان بہت شکریہ آپ کا سابق چیرمن پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن سے نا اہلی فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل واپس لینے کی درخواست پر آج محفوظ فیصلہ سنائے گی عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا سابق چیرمن پی ٹی آئی نے 21 اکٹوبر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے تو سابق چیرمن پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن سے نا اہلی فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل واپس لینے کی درخواست پر آج محفوظ فیصلہ سنائے گی جبکہ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اور سابق چیرمن پی ٹی آئی نے 21 اکٹوبر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران کب تک یہ فیصلہ ایکسپیکٹیڈ ہے جی یہ تقریبا ساڑے گیارہ سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسے سامر فاروق چیرمن پی ٹی آئی کی اس درخواست پر فیصلہ سنائیں گے بنیادی طور پر جو الیکشن کمیشن نے دوشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو 21 اکٹوبر کو ناہل کیا تھا میاں والی نشست سے اس کا فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسی نویت کی ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے جہاں پر سماعت کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ بنایا گیا تھا جس کے بعد چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ چونکہ یہاں پر سنگل رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں پانچ رکنی بینچ بنایا گیا ہے تو ہم اس کیس کی پردر پیروی لاہور ہائی کورٹ میں کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں یکم جنوری کو یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی جس پر مخلف اوقات میں بلائل سننے کے بعد ستمبر میں عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ آج سنایا جائے گا امران ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے حافظ آباد کی جو ہلکہ بنیا تھی ان کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے آج اس سوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہے سینئر ایڈوکیٹ ایسن فون کی جانب سے حافظ آباد کی ہلکہ بنیوں کو چیلنج کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر بھی چیف جس سے سامر پاروخ کی جانب سے یہ سامات کی گئی ہے اور عدالت نے سپیشل میسنجر کے ذریعے الیکشن کمیشن کے وکیل کو آج طلب کیا تھا اور انہیں کہا ہے کہ ڈیڑھ بجے تک آپ ریکارڈ پیش کریں یہ ایسے ایشو نہیں ہیں کہ ان کو ہم چھٹیوں کے بعد سنیں ان کو جل سننا ہوگا جو ایشوز ہیں ان کو حل کریں حکمہر کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ بیوی جب بھی تکازہ کرے شوہر حکمہر کی ادائیگی کا پابند ہوگا حکمہر شرعی تکازہ ہے جس کا تحفظ ملکی قوانین میں موجود ہے شیس سال حکمہر کی ادائیگی میں تاخیر پر شوہر کو ایک لاکھ جرمانہ اور قانونی شارجوئی کی ادائیگی کا حکم تین صفات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے تحریر کیا حکمہر کی ادائیگی کا وقت نکاح نامے میں مقرر نہ ہو تو بیوی کسی بھی وقت تکازہ کر سکتی ہے موجودہ کیس میں بیوی کو حکمہر کے حصول کے لیے مقدمہ دائر کرنا پڑا جو چھ سال بعد سپریم کورٹ پہنچا عدالتوں نے غیر ضروری اپیلے دائر کرنے پر شوہر کو جرمانہ آئیت نہیں کیا مسلم لیگ دون کے پارلیمانی بورڈ کا چوتھا اجلاس آج ہوگا پارٹی قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے مریم نواز احساکڈار اور دیگر پارٹی رہنما بھی اجلاس میں شرکت کریں گے حسن عزار ڈیپیوٹی بیرو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن آج کیا کچھ ڈسکس ہونے جا رہا ہے دیکھیں جو پارلیمانی بورڈ کا چوتھا اجلاس آج ہوگا جس کی سربراہی مسلم لیگنون کے قائد میاں محمد نواز شریف کریں گے جس میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میمران قومی اور سبائی سمبلی کے انٹرویوز کیے جائیں گے جن کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے آج خیصہ لیا جائے گا بلوچستان کی قومی سمبلی کی سولہ نشستوں کے لیے چوبیس امیدواروں کے انٹرویو کیے جائیں گے جبکہ بلوچستان کی سبائی سمبلیوں کی جو ہے وہ اکتیس اکاون نشستوں کے لیے 63 امیدواروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے جو سنیکشن جمیتی کے سربراہ ہے اس ساتھ دار انہوں نے جو تقریبا بلوچستان سے تو بلوچستان کے قریب درخواستے مسئل ہوئی تھی جس میں سے انہوں نے شارلیس کرنے کے بعد ان افراد کو مدود کیا ہے جس کے حتمی انٹرویو آج مسلم بیگنون کے قائد میاں محمد نواز شیف کے سربراہی میں جو فالیمانی بوڈ ہے وہ کریں گے اس کے بعد وہ حتمی ٹکٹ کا اعلان بھی کرتے ہیں اسرائیلی فوج کی نحتی فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا سہونی فوج کی دیر البلاہ نصیرات اور بریج کیم پر بمباری مزید ایک سو دس فلسطینی شہید آرجی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد شہید فلسطینیوں کی تعداد ایک ہزار ہو گئی ہے غزہ کے پینتیس میں سے چھبیس ہسپڈل مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے بڑے شہر خان یونس کے گھراؤں کا دعویٰ کیا ہے تیسرے زمینی آپریشن کے آغاز کا اعلان کر دیا گیا حماس نے کہا ہے کہ مکمل جنگ بندی تک قیدیوں کا تبادلہ ہوگا اور نہ بات چیت جنگ جاری رہے گی امریکہ نے پرتشدد واقعات کے باعث اسرائیلیوں کے لیے ویزو کی بابندی آیت کر دی اسرائیلی آرمی چیف حرزی حلوی نے جنوبی غزہ کے بڑے شہر خان یونس کے گھراؤں کا دعویٰ کیا ہے حمل جنگ بندی ہونے تک نہ اسرائیل سے قیدیوں کا تبادلہ اور نہ بات چیت ہوگی دوبارہ غزہ پر حملوں کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر آزم نیتین یاہو ہے ترجمان امریکی دفتر خارجوہ میچیو ملر نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو بے گھر نہ کیا جائے ہمارے مطالبے کے باوجود اسرائیلی عبادکار شدت پسند کاروائیوں سے باز نہیں آ رہے ان کا کہنا تھا مغربی کنارے میں پور تشدد کاروائیوں کی وجہ سے اسرائیلیوں کے لیے امریکی وزو پر پابندیاں آئیت کر رہے ہیں اردن کے دعویٰ حکومت اماند نے شہریوں کا امریکی صفارت خانے کے سامنے احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا غزہ پر اسرائیلی بمباری کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے انہوں نے اردن کے امریکہ سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا پلسطینی وزیر صحت نے بیان میں کہا کہ سات اکتوبر کے بعد پندرہ ہزار نو سو فلسطینی اسرائیل نے شہید کیے جبکہ چالیس ہزار نو سو زخمی ہیں اور مغربی کنارے میں دو سو ساٹھ فلسطینیوں کو شہید کیا ویلکم بیک پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود گرفتار کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کا تحریری حکم جاری کیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ محمد اشفاق سے محمد اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود گرفتار کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کا تحریری حکم جاری کیا گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے آج اسلام آباد کے وارنٹ بحال رکھے تحریری حکم جاری کر دیا گیا بجلے کے قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جاری نیپرا نے بجلے کے نرخوں میں تین روپے سات پیسے فی یونٹ اضافہ کا نوٹفیکشن جاری کر دیا اضافہ کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک کے علاوہ تمام سارفین پر ہوگا اسلام آباد سے ریپورٹ دیکھئے نیپرا نے سارفین کو مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکہ دے دیا بجلی کی قیمتوں میں تین روپے سات پیسے فی یونٹ اضافہ بجلی نرخوں میں اضافہ اکتوبر کی فیول کاسٹ اجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اضافہ کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک کے علاوہ تمام سارفین پر ہوگا نیپرا کے مطابق اکتوبر میں ریفرنس سے کم بجلی پیدا کی گئی ماہ اکتوبر میں مجموعی طور پر نو ارب پچس کروڑ یونٹ بجلی پیدا کی گئی ازورانپن بجلی ذرائع سے تین ارب گیارہ کروڑ یونٹ بجلی پیدا کی گئی سابق شرمن پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشنر سے اہلی فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست خارج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپیل واپس لینے کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا تفصیلات جوانتے ہیں نمائندہ محمد امران سے جی امران آج جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے چیئرمن پی ٹی کی درخواست مصطرد کرتے ہوئے اسے خارج قرار دے لیا ہے چیئرمن پی ٹی کی جانب سے سوشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کی درخواست واپس لینے کی استدا کی گئی تھی چونکہ اسی طرح کا اسی نویت کا محملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے اور وہاں پر عدالت کی جانب سے پانچ رکنی لارڈر بینچ بنایا گیا تھا چیئرمن پی ٹی کی جانب سے وہاں پر پارٹی صدارت سے ہٹائے جانے کے نوٹفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا جس کے بعد یہاں پر اسلامبال ہائی کورٹ میں یہ درخواست پرائید کی گئی تھی جنوری میں کہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پانچ رکنی بینچ بنایا گیا ہے تو ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست بھی وہی پر پیرونی اس کی کرنا چاہتے ہیں اس معاملے پر متعدد بار سماتے ہوئی اور اب اس پر محفوظ جو فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے اور چیئرمن پی ٹی ای کی درخواست واپس لینے کی اس صداح عدالت میں مسترد کر دی ہے جی محمد عمران بہت شکریہ آپ پہ تفصیلات سے اگاہ کیا